اسلام علیکم سوڑنٹس اسے پریویس ویڈیو کے اندر ہم یہ بات کر چکے تھے کہ جو ٹی بی ہے وہ صرف پلمنری نہیں ہوتی بلکہ ایکسٹر پلمنری بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اسی لئے اس کو ملری ٹی بی دیتے ہیں سو اب ہم لوگ جو ہے وہ ملری ٹی بی کی منفیسٹیشنز دیکھیں گے یعنی ہم لوگ بات کریں گے کہ اگر یہ ایکسٹر پلمنری پریزنٹ ہوگی تو جن جن سسٹمز میں پریزنٹ ہوگی ان سسٹمز کی وجہ سے کیسے منفیسٹ کرے گی تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم لوگ لنف نوڈ کیونکہ لنف نوڈ موسٹ کومن سائٹس ہیں آفٹر لنگ جو کہ ٹی بی کی وجہ سے ایفیکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسے کہتا ہے کہ لنف نوڈ جو ہیں یہ موسٹ کومن سائٹ ہیں ایکسٹر پلمنری ٹی بی کے لیے ایکسٹر پلمنری لنگز کے علاوہ ٹی بی جہاں پہ بھی پریزنٹ ہوگی اس میں لنف نوڈ پہلے نمبر پہ آتے ہیں ٹھیک ہے موسٹ کومن سائٹ کے اگر ہم لوگ بات کر لیں یا موسٹ کومن لنف نوڈ میں بھی فردر آگے دیکھیں گے تو وہ کہتا ہے کہ جو سروائیکل اور میڈی ایسٹین لنف نوڈز ہیں وہ سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر ہم کہیں کہ لنف نوڈ کی انوالمنٹ کی وجہ سے کیا تلینکل فیچر آتے ہیں تو سب سے پہلے بیٹے یہی ہے کہ لنف نوڈ پہتی ہوگی نا لیکن امپورٹن بات آپ نے یاد رکھنی ہے کیونکہ ہم ٹی بی کو کرونک ڈیزیز کہتے ہیں تو کرونک ڈیزیزز یوزیلی پین لیس ہوتے ہیں تو کیا ہوتی ہے پین لیس لنف نوڈ پہتی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی بات نمبر ٹو کو کہتا ہے کہ انیشیلی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو لنف نوڈز ہوتے ہیں یہ موبائل ہوتے ہیں یعنی ہم لنف نوڈ کو ایسے کریں تو یہ موبائل ہوتے ہیں لیکن لیٹر آن ہم دیکھیں تو یہ لنف نوڈ جو ہیں وہ ایک دوشے کے ساتھ چھپ کے بھی محسوس ہوتے ہیں میٹڈ لنف نوڈ ڈیگنوسٹک فیچر ہوتا ہے فار ٹی بی تو میٹڈ لنف نوڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کی بات کہتا ہے کہ جب آپ کے لنف نوڈ پیل پیبل ہیں تو اس ٹائم جب آپ ٹی باکلن ٹیسٹ کرتے ہو تو ٹی باکلن ٹیسٹ ٹرانگلی پوزیٹیو ہی آتا ہے ایک ایمورٹن بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ان لنف نوڈ کے اندر سم ٹائم سائنس ڈیویلپ ہوتی ہے اور پھر ان کے اندر سے ڈسچارج ہوتا ہے تو موسٹ کومنلی سروائیکل لنف نوڈ کے اندر ایک ڈسچارجنگ سائنس ڈیویلپ ہو سکتی ہے اور جب وہ ڈیویلپ ہوتی ہے تو اس کو سیکروفیولا کہتے ہیں ٹھیک ہے سو سیکروفیولا کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے سروائیکل لنف نوڈ میں ایک ڈسچارجنگ سائنس جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتی ہے کیونکہ وہ اتنے انلارج ہوئے ہوئے تھے میکسیو انلارجمنٹ کی وجہ سے وہاں پہ ایک ڈسچارجنگ سائنس آگئی ہے ٹھیک ہے لنف نوڈ کے بعد جس ایک موسٹ کومن سائیٹ ایفیکٹ ہوتی ہے یا اس میں سمٹمز آتے ہیں وہ آپ کی جی آئی ٹی ہے اور جی آئی ٹی میں بھی موسٹ کومن سائیٹ ہی اگر ہم بات کریں گے تو جو ڈیو سیکل ریجن ہے وہ ٹی بی کی وجہ سے سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ کرون ڈیزیز کا ایک ڈیفرنشل ڈائیگنوسس بنتا ہے کیونکہ اس میں بھی آلٹرڈ باول ہیبیٹس ہوتی ہیں ڈومینل دسٹنشن ہے پین ہے کونسٹیوشنل سمٹمز ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کرون ڈیزیز ہے ٹھیک ہے تو یہ کرون ڈیزیز کا ایک بہت پورٹن ڈیفرنشل ڈائیگنوسس میں آئے گا کیونکل فیچرز کے اگر بات کریں گے تو پیشنٹ کے وہ سمٹمز تو وہیں ہیں کہ فیور ہے نائٹ سویٹ ہے اس کے بعد انوریگزیا ہے اور ویٹ لوس ہے یہ تو ہی ہی ہیں اس کے علاوہ اس کو رائٹ ایلیق فوسہ میں ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے کوئی محس بن گیا ٹھیک ہے 30% acute abdominal cases کے ساتھ آتا ہے سم ٹائم ٹی بی کی وجہ سے پیریٹرنائٹس ہو جاتا ہے اور اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ٹوبرکلس پیریٹرنائٹس ٹوبرکلل اور پیریٹرنائٹس میں abdominal distension ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے تو کافی زیادہ pain ہوتا ہے اور constitutional symptoms ہوتے ہیں آپ کے پاس اس آئیٹیز جو ہے وہ بھی develop ہو سکتی ہے اور اگر اس آئیٹیز develop ہوگی تو یہ یاد رکھنا ہے کہ ایم سے کیوں میں آ جاتا ہے سم ٹائم تو اس آئیٹیز کے اندر جو فلویڈ ہوگا وہ اگزوڈویٹر فلویڈ ہوگا اور اس میں جو لیمفو سائٹس ہیں وہ بہت زیادہ پری ڈومینیٹ کرتے ہیں لیمفو سائٹس لیے کیونکہ یہ chronic infection ہوتا ہے اس طرح سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب نمبر تری ہم جی آئیٹی کے بعد بات کریں گے تو سی ویس کی انوالمنٹ ہو سکتی ہے اور سی ویس کی انوالمنٹ ہوگی پری کارڈیل ایفیوڈن بنے گی اب آپ نے ان کو سی ویس پڑھا دیا وایا ہے تو سی ویس میں آپ کو بتایا ہے کہ جب ایفیوڈن ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ہارڈ پروپرلی کانٹریکٹ نہیں کر پاتا ہارڈ کانٹریکٹ نہیں کرے گا ejection fraction گرے گی کارڈک آٹپوٹ گرے گا کارڈک آٹپوٹ گرے گا تو پیشن کو بریتھلیسنس ہوگی ٹھیک ہے بریتھلیسنس کے بعد سویلنگ اب ظاہر ہے جب ہارڈ پروپرلی eject نہیں کر سکے گا تو یہاں پہ ریٹنشن ہوگی جو ریٹنشن ہوگی وہ ادھر جائے گی اور باقی جو ہے وہ سارے کا سارا فلو واپس آپ کی لنگس کی طرف اور لنگس سے رائٹ سائیڈ ہارڈ کی طرف وینس سسٹم کی طرف تو سارے رائٹ سائیڈ ہارڈ فیلیر والے سمٹمز آنا شروع ہو جائیں گے جس میں آپ کے پاس کیا سمٹم آئیں گے جوگلر وینس پریشر پیشنٹ کا ریزد ہے یہ آپ کو بہت ڈیٹیل میں پڑھایا ہے میں نے سی بیس کے اندر اس کے بعد ہم دیکھیں گے ساتھ میں ہپیٹو مگیلی ہوگی ہپیٹو مگیلی کے بعد آپ کو پتہ ہے اس آئیٹی سٹارٹ ہو جائے گی اور ساتھ میں بڑا امپورٹنٹ لائنڈ مارک ہوتا ہے کہ پیریفرال ایڈیما سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب جب ہم اس پیشنٹ کو وہ کریں گے پرکست کریں گے تو کیا ملے گی ہمیں پیریفرال ایڈیل ڈلنس ملے گی اور چیز ٹیکسرے پہ بہت لارج گلو بیولر ہارٹ ملے گا ٹھیک ہے ایک بات آپ نے یہاں پہ یادت نہیں ہے کہ چیز ٹیکسرے پہ جو لارج گلو بیولر ہارٹ ہوتا ہے وہ دو کنڈیشنز پہ ملتا ہے یا تو پری کارڈیل ایفیوزن میں یا کارڈیل ٹیمپناڈ میں ٹھیک ہے سو کبھی آپ کو یہ دے دیں تو آپ کو یہ بھی چیز پتہ ہونی چاہیے سو ہم نے کہا کہ جی پری کارڈیم کی انبولمنٹ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے بریتھ لیس نیس سوالنگ اور بسیکلی رائیت سائرڈ ہارٹ فیلیر والے سمٹم یعنی ریز جوگلر وینس پریشر ہوگا اس آئی ٹیز ہوگی اڈیمہ ہوگا اور چیکس سیکس رے پہ ایک لارز گبیولر ہارٹ ہمیں ملے گا ٹھیک ہے سو پری کارڈیل ایفیوزن سے یہ ہوگا نمبر ٹو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کنسٹرکٹیف پری کارڈائیٹس دیویلپ ہو جائے ٹھیک ہے کنسٹرکٹیف پری کارڈائیٹس میں سمجھ لو کہ اس کی جو والز ہوتی ہیں وہ فائبر اور کنسٹرکٹ ہو جاتی ہیں اگین وہ رجٹ ہو جاتی ہیں نہ وہ اتنا زیادہ کھلتی ہیں ان رسپونس ٹو ان کریز وینس رٹا نہ پھر پاورفول کانٹریکٹ کر پاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بھی فیچرز آل نہیں ہے اس کے بات جگلر وینس پریشر جو ہے وہ ریز ہوگا اس آئی ٹیز کی بات کر لی اس آئی ٹیز پریز ہوگی اس کے بعد ہم نے کہا کہ پریفرل ایڈیما پریزن ہوگا ٹھیک ہے اس کے بات کہتا ہے کہ ارلی ہارٹ ساؤنڈ ہو سکتی ہے اور 25% کیس میں آپ کو پری کارڈی کیلس فیکیشن بھی مل سکتی ہے یہ کنسٹرکٹیو ڈیز میں کچھ ایسا ہی جل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر دیکھیں گے تو cvs کے بات موس امپورٹن ان وارلمن ہے cns کی involvement cns میں meningitis ہوتا اور ٹو باکلوما بنت ہے اس کے بات ہو جاتا ہے ٹھیک ہے and then number 2 وہ کہہ رہا ہے کہ پیشن کو کیا ہو سکتا ہے تو برکلوما جو ہے وہ سکتا ہے ایک سپیس اکوپائن ایریزن اب ہم بات کرتے ہیں کہ بونز کی involvement اور بونز میں بھی سپائن کی involvement ہوتی ہے ٹھیک ہے سو بونز میں موس کامن سائٹ اگر ٹی بی کی ویرہ سے پوچی جائے گی تو وہ سپائن ہے اور جب سپائن involve ہو جاتا ہے تو اس condition کو ہم کہتے ہیں پوٹس ڈیزیز پوٹس ڈیزیز پہلے آپ نے پڑی بھی ہوگی اور اگر میں کہوں سپائن میں سے بھی آگے مجھے بتاؤ کہ کون سی سائٹ ہوتی ہے تو سپائن میں مجھ کون لی جو ہوتا ہے دو ہمارے پاس lower thoracic اور lumbar region ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم clinical features کی بات کریں گے تو جب patient کی boons کی involvement ہوگی تو اس کو chronic back pain ہوگا یعنی ہمیشہ اس کو کیا ہے پیچھے کمر میں pain رہتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد number 2 کے phosis جو ہے وہ ہو سکتی ہے لیکھ ویسے تھوڑا سا bend ہو سکتا ہے anterior vertebral body کی involvement کی وجہ سے اور number 3 وہاں پہ ہو سکتا ہے sauce abscess بھی بن سکتی ہے sauce abscess جو ہے cold abscess ہوتی ہے inguinal region اس differential diagnosis malignancy بنتی ہے کیونکہ malignancy میں بھی back pain اور phosis ہوتی ہے زیادہ تر جیسے prostate cancer جب وہ involve کرتا ہے supine کو اس طرح کی features ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بات کہتے ہے number 2 ہمارے پاس جو ہے joint involvement اگر ہوگی تو پھر کیا ہوگا ہم نے پڑھا ہے ہوتے ہیں ٹھیک ہی میں چیزیں آپ روائز کرا دوں گی اور بیسی کلی اس پولی آرثریٹس کے اندر کچھ ایمیون لوجیکل میڈی ایٹی ری ایکشن جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں جن کی وزا سے آرثریٹس تار ہو جاتا ہے اور ٹو منس آف ٹریٹنگ فور ٹی بی سروائکر اور میڈی ایس ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے آپ کہا ان میں سائنس بن سکتی ہے جس کو سکروفیولا کہتے ہیں اس کے بعد نے کہا جی ایٹی کی انوالمنٹ ہوگی تو ابڈومینل دسٹینشن ابڈومینل پین مروڈ ہو سکتے ہیں آلٹر باول حیبٹس ہو سکتے ہیں اف پیری ٹونائٹس ہو گیا تو اس میں پھر ساتھ میں کیا ہو جائے گا کہ آپ کو بہت زیادہ اس آئیٹیز بھی ڈیویلپ ہو سکتی ہے پیری گارڈیل ہارٹ کی انوالمنٹ میں دو سائیڈ ایفیکٹ آ سکتے ہیں پیری گارڈیل ایفیوزن یا کنسٹرکٹیف پیری گارڈائٹس دونوں میں رائیٹ بنتا ہے ملکننسی کے لئے اور جوائنٹس میں ہم دیکھیں گے جوائنٹس میں ہو جاتا تو اس کو پانسیٹ آرثروپتی کہتے ہیں اور اس میں آپ کو ایفیوزن میڈییٹیف پولی آرثری آرثری آرٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایکسٹر پل بنری ٹی بی کے سائنن سیمٹمز ہیں ڈا بات کر رہیتے ہیں ہم لوگ وہ پیوٹریفائیڈ پیوٹریفائیڈ اور پروٹینز ہوتے ہیں ان پروٹینز کو بیسیکلی انٹرنرمل میرا ہیلا انجیکٹ کرتے ہیں جب ہم لوگ تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ 72 آرز تک نوٹ کرتے ہیں کہ کوئی ڈیوریشن تو نہیں آئی ایف ڈیوریشن آئے ڈیوریشن دنیا پہ کیا جائے لیکن یہ ایسا سکریننگ ٹیسٹ بھی نہیں ہے کہ جن لوگوں میں سیمٹمز آ جائیں ان پہ کریں ایف سیمٹمز آ جائیں پیشن کو کاف ہے خاصی ہے ویٹ لوس ہے پھر ہم چیس ٹیکس رے کرتے ہیں پھر اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہا سکریننگ پیشن لیکن ایک دفع سیمٹم آ جائیں تب بھی میں نہیں کر سکتی تب ہم چیس ٹیکس رے سے پرسیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے چیس ٹیکس رے میں جو موسٹ کومن فائنڈنگ ٹی بی کے پیشن کے لیے آپ کو ملتی ہے وہ انفیلٹ ریٹس ملتے ہیں